السلام علیکم دوستو یہ کھٹی کا پودہ جس کی ایج جو ہے تقریبہ نے ایک سال ہو چکی ہے تو ہم اسے کیا کام لے سکتے ہیں ہم نے اسے پھال تو لینا نہیں کیونکہ اس کا پھال جو ہے کسی کام نہیں آتا تو اس پہ جو ہے ہم گرافٹنگ کریں گرافٹنگ کے لیے یہ بیسٹ پودہ مانا جاتا ہے اس پہ آپ سٹرس کی کوئی بھی ورائیٹی جو ہے گرافٹ کر سکتے گرافٹنگ کا جو ٹائم ہے جنوری میں بھی کر سکتے اور دسمبر میں بھی کر سکتے اس پودے کے اوپر جب میں دو قسم کی گرافٹنگ کروں گا ایک تو چائنہ لیمن کروں گا اور دوسرا جو یوریکا لیمن کروں گا یعنی کہ ایک ہی پودے پہ جو ہے ہمیں گرافٹنگ کے ذریعے دو بھل ملیں گے پودہ جو ہے دو مین شاکھیں نکالا ٹھیک ہے ایک تو ہے یہ بریق والی ہے اور ایک جو ہے موٹی موٹی جو بیسٹ مانے جاتی ہے کافی بریق ہے تو اس پہ ہم اسی طرح کی بریقی گرافٹ کریں گے شاکھ اور موٹی پہ جو ہے اسی طرح کی موٹی کریں گے لیکن زیادہ چانس جو ہوتا ہے موٹی کا کامیاب ہونے کا ہوتا ہے تو گرافٹنگ کرنے سے پہلے آپ نے جو کھٹی کا پودہ ہوگا جس کے اوپر ہم نے گرافٹ کرنا اس کی سبھی شاکھیں جو آپ نے ریموو کر دینی ہے بس وہی شاکھیں چھوڑنی ہے جس کے اوپر آپ نے پودے کی جو گرافٹنگ کرنی ہے کیونکہ اگر آپ وہ نہیں کارتے تو جو باقی پودے کے اوپر شاکھیں ہوں گی وہ اپنی جو ہے طاقت ساتھ کھیجھ دیریں گے تو گرافٹنگ کی طرف جو ہے پودہ پھر کم طاقت لگاتا ہے تو آپ نے پودے کی سبھی شاکھیں کار د کے لیے سب سے بیس چیز جو مانی جاتی ہے وہ موسم ہے موسم اس کا کیا ہے کہ آپ نے دسمبر جنوری میں کر سکتے اور برسات کے موسم میں کر سکتے تب ہی کامیاب ہوگی اس کے علاوہ جو ہے گرافٹنگ کبھی کامیاب نہیں ہوتی اس پودے کے اوپر جو میں وی گرافٹنگ کروں گا وی گرافٹنگ جو ہے سب سے آسان ہوتی ہے آپ نے سینٹر میں کٹ لگانا ہے جو آپ ٹولز استعمال کریں وہ بالکل صاف ہونے چاہیے اس پر زنگ بغیرہ نہیں لگا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے جو ہے ایک انچ تک جو ہے اس سے چھیلنے نے نونو شاکھوں کو جو ہے آپ نے اسی طرح کرنا ہے اگر آپ اس طرح بھی کو چاہ رہے کرنا تو اور جو بریک والے یہ وہ بھی دیکھ لیں وہ بھی جو ہے آپ نے اتنی ہی چھیلنی اس سے زیادہ ہے جو ہے آپ اس کو کٹان لگائیں دوستو یہ چینہ لیمن کی شاکھ ہے جو کہ آل لڑی پودہ پھل دے رہا تھا ٹھیک ہے گرافٹنگ کرنے کا مقصد کیا ہوتا کہ ہمیں جلدی پھل ملے یا ایک ہی پودے پہ میں مختلف قسم کے پھل ملے یا مختلف قسم کے جو فلاور ہیں یہ کی پودے پہ آج ہے ٹھیک ہے تو اس کا چھلکہ جو میں نے اتار دیا ہے اور یاد رکھئے گا کہ آپ نے ہمیشہ پھل دینے والے پودے سے ہی شاکھ لینی تاکہ ہمیں فائدہ اور ساتھی جو ہے پودہ پھل پہ بھی آج ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح کے پودے سے لیں گے جو پھل نہیں دے رہا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ دوسری شاکھ ہے جو کہ یوریکا لیمن کے پودے کے ٹھیک ہے آل لڑی وہ بھی پھل دے رہا اور یہ شاکھ جو میں نے کاف بریق لی ہے کیونکہ جس پہ ہم نے گرافٹ کرنا ہے وہ دوسری شاکھ کافی بریق ہے اس طرح کی شاکھ اکثر جوتا ہے کام میں اب نہیں ہوتی تو آپ نے دیکھ لینا کیا کرنا ہے گرافٹنگ کے لیے ہم نے چاکو کی مدد سے جو شاکھ کو کھولا اور اس کے اندر جو ہم نے وہی شاکھ رکھ دینی جو ہم نے اس کے اوپر گرافٹ کرنی ہے دوسری دیکھ لیں بریق شاکھ جو ہے اسے بھی جو ہے ہم نے اسی طرح کھولنا ہے اور اس شاکھ کو جو ہے ہم نے اس کے اندر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے ب گرافٹنگ جو میں بتا رہا ہوں تو یہ عام بندہ بھی کر سکتا ہے باقی جو ہے مشکل ہوتی ان کو سٹائل بنانے کے لیے کام یہی کرنا ہے سب نے تو آپ جو ہے بھی گرافٹنگ اس کے بعد جو ہے گرافٹنگ جوڑ کے اوپر ہمیں کسی بھی ٹیپ کے ساتھ جو ہے اسے لپیٹ دینا اچھی طرح تاکہ جو ہے مصبوط ہو جے اس میں ہوا اور پانی نہ جائے ہوا اور پانی نہیں جائے گا تب ہی جو ہے آپ کا گرافٹنگ جو ہے وہ پھر بنے گا اور پودا جو اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ یہ لازمی آپ نے اچھی طرح جو ہے اس کے اوپر گریپ کر دینی ہے تو دونوں شاکھوں کے اوپر جو ہے آپ نے ٹیپ کو لپیڑ دینا اچھی طرح مضبوطی سے تاکہ گریپ جو ہے مضبوط ہو اور کرافٹنگ جو ہے وہ شاکھ پکڑ لے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پورے پودے کو جو ہے پولی بیک سے بند کر دینا پولی بیک سے بند کریں گے تاکہ ہوا اور پانی اس کے اندر نہ جائے اس کے اندر جو ہے پولی بیک میں نمی پیدا ہو اور اسے آپ نے شیڑی ایریہ میں رکھنا ہے پودے کو تب ہی جو ہے پھر گرافٹنگ کامیاب ہوتی جو جو میں ٹپس بتا رہا ہوں آپ نے اگر اسی طرح کام کیا تو انشاءاللہ آپ کی گرافٹنگ کامیاب ہوگی تو پولی بیک سے آپ نے پورے پودے کو جب بند کرنا ہے تو اس طرح کی لوکیشن میں رکھے گا جہاں پر مورننگ کی دھوپ آ رہی ہو ٹھیک ہے ہلکی سے ایک گھنڈا دھوپ آ جائے فل سنلیٹ میں آپ نے نہیں رکھنا پودے کو بس یہ یاد رکھیے کہ آپ نے پودے کو جو ہے گرمی سے بچانا اگر گرمی تیز ہو گئی ہے دھوپ نکل آئی ہے تو پھر جو آپ کی گرافٹنگ جو ہے فیل ہو جائے گی تقریبا جو ہے میں ایک مہینے بعد کا آپ کو رزل دکھا رہا ہوں اس کی جو شاخیں ہیں وہ نکل آئی ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی میں ویڈیو بناتا رہا ہوں تو مجھے دو تین شاخص کی جب نکلی تو میں نے پولی بیک ہٹایا ٹیپ کھول دی جو اس کے اندر لگی ہوئی تھی تو پودا جو ہے مرچانا شروع ہو گیا تو دوبارہ سے جو پولی بیک میں اس سے میں نے بند کیا اور اس سے پھر میں نے شیڈی ایری میں رکھ دیا تو اس کے پاس جو اس کی کافی زیادہ شاخیں نکل آئی ہیں تو اب جو ہے ہم پولی بیک کو ہٹا سکتے ہیں تو دوستو گرافٹنگ ہوگی ایر لیرنگ ہوگی کٹنگ ہوگی اس میں جو ہے آپ نے بڑا سبر سے کام لینا ہوتا ہے لیکن میرے میں بھی سبر نہیں ہو رہا تھا تو میں جو ہے بڑی جلدی جلدی کام کر رہا ہوتا ہوں تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اب جو یہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے تو میں نے ٹیپ بھی اتار دی تھی جلد بازی میں تو اس سے جو ہے جو میری ساری میند تھی ویڈیو تھی اس ساری زیادہ ہو جانی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ سے جو ہے گرافٹنگ کامیاب ہوگی یہ جو یوریکہ لیمن اس کے ریڈ سے پتے شیڑ دے رہے ہیں یہ دیکھیں اس پہ جو ہے بڑے سائز کا جو ہوتا ہے وہ لیمن لگے گا اور لیمن جو ہے انشاءاللہ شاید اسی سال ہی لگ جائے شاید اگلے سال لگے اس سے لمبہ ٹائم نہیں ہوتا ہے پھل لینے کے لیے گرافٹنگ میں آپ کو تقریباً ایک سال لگ جاتا ہے یہ اس سے بھی پہلے پھلا آ جاتا ہے